ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی انداز یوٹیو پینل اور آج میں آپ کو تل سے ہم چڑی بھوٹیاں جن نکالتے ہیں وہ کیوں نکالتے ہیں اور کیسے نکالتے ہیں تو آئیے آج آپ کو منتظرہ سا اس کا سیر کرا دیتا تو دوستو ویسے جڑی بھوٹیاں نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تل کا جو فسل ہے اس کو پانی جو چاہیے وہ جڑی بھوٹیاں کھا جاتی ہیں جو کہ فضول ہوتی ہیں اور ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمیں فسل کو یہ بہت پریشان کر لیتی ہیں پھر ہم ان کی کٹائی بھی نہیں کر پاتے وہ بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں تو پانی کا مقدار بھی اگر ضروری ہے اس کو پورا ملے تو ان کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تل کو کمپلیٹلی پانی ملے ورنہ یہ جڑی بھوٹیاں کھا جاتی ہیں وہ پانی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ کام کرتے ہیں اور خودال کی مدد سے ہم نے جو کام کیا تھا وہ بھی میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا یہ ڈیفیکلڈ ہارڈ ورکنگ کام ہے تو چینل کو یار دیسی انداز یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریز کرو تاکہ آپ کو بھی بہت ساری مددار مددار جو کہ بلکل دیسی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ نیچے تل کے فصل کا بسے ایسے ہی نیچرل اوورویو لے رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو بس ایک انجوائے سر دکھا تھا بھائی کہ اس میں کچھ خاص مقصد تو ہے نہیں ہے کہ تل کا جو چھوٹا سا گونچ ہوتا ہے اس کو میں نے زوم کیا ہے اور پھر بیک کر لیا ہے جو کہ میں اب اوپر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر کا اوورویو ٹھیک ہے فریمز اور یہ اوورال جو ہمارے آس پاس ادگرد زمین وگرہ جو ہے اور دل کا فصل وگرہ ہے اور ہمارا چاول کا فصل ہے اور گاؤں ہے ساتھ میں مختلف گھر ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا ٹیوویل مشین ہے سامنے اور یہ ہمارا اپنا دل کا فصل ہے اس کے بعد یہ ساتھی ساتھ میں یہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا سامنے ہمارے لیٹرز ہیں جن کے گھر ہیں ایسے ملا کے یہ پورا گاؤں بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی کوفتر زندگی جانگی تو آپ کو بھی کافی لائف پسند آئے گی اگر آپ کبھی یہ ایسے گاؤں گھوم کے جائیں یا کبھی آپ نے اپنی بچپن کی لائف اگر یہاں گزاری ہوگی تو آپ کو کافی مزایا ہوگا کیونکہ ملا جائف بہت ایشی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بل آئیکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں نیکسٹ جو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ